بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علامہ علم فقری صفحہ نمبر 142 اس حدیث میں دو باتیں یعنی تقوی اور تلاوت قرآن اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تقوی سے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان ہر طرح کے گناہ سے بج جاتا ہے تلاوت قرآن سے پاکیزگی نفس پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ دونوں باتیں آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی تمام عبادات کا مقصود اللہ تعالی کا تقوی پیدا کرنا ہے اگر انسان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے تو اس کے تمام معاملات درست ہو سکتے ہیں اس کی دنیا بھی صدر سکتی ہے اور آخرت بھی سمر سکتی ہے تقوی کا معنی کیا ہے اس میں مفسرین اور شاہرین کے بہت سے اقوال ہیں یہاں صرف ایک قول پر اختفاء کیا جاتا ہے ہر آن اور ہر کام میں اللہ کا خوف دامن گیر رہے اسی کا نام تقوی ہے تقوی کی اہمیت اور فضائل سے قرآن و آحادیث بھرے پڑے ہیں اس حدیث میں فرمایا گیا کہ تقوی تمام معاملات کی بنیاد اور اصل ہے حدیث کے دوستے حصے میں قرآن کے برکات و فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ تلاوت قرآن ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا التزام کرنے والا جب تک اس دنیا میں سانس لے رہا ہے اس وقت تک کے لیے بھی یہ نور ہے اور جب دنیا سے رخصت ہو کر عالم آخرت میں پہنچے گا تو وہاں کے لیے یہ ایک سرمایہ ہوگا سبحان اللہ موسیقی